ایک آگے جا کے بتائیں گے کہ ایک تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یا کہہ لیں آپ شریف خاندان اور زدداری صحابر بھٹو خاندان اگر تو یہ اقتدار میں ہوں تو سب اچھا ہے اور اگر یہ اقتدار میں نہ ہوں اور اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے ہوں یا ان کا محاسبہ ہو رہا ہو تو پھر کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہوتی اور اچھی نہیں لگتی تو اب ایک نئی چیز چل رہی ہے منظور ویسان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماں ہیں وہ خواب دیکھنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں ان کو خواب آ رہا ہے مسلسل اور کل پرسونوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ٹونٹی ٹونٹی میں عمران خان صاحب ان کو نظر نہیں آ رہے تو میں آپ سے بھی پوچھوں گا کچھ اگر شیر کرنا چاہیں آپ خبریں کہ یہ اس کا سکرپٹ کون لکھتا ہے اس خواب کا اور یہ خواب دکھاتا کون ہے ان کو اور پھر آگے بیان کیسے کیا جاتا ہے اور اس خواب کے پیچھے معاملات کیا ہوتے ہیں کیونکہ منظور ویسان صاحب گفتگو کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب یا کسی اور کے ماؤس پیس بھی ہوتے ہیں ذرا سنیئے کہ وہ نئے خواب کے بارے میں کیا بتاتے ہیں عمران خان مجھے دوزار بیس میں نظر خود ایز پرائم میسٹر نہیں آرہا دوزار بیس عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور دوزار بیس میں یہ اتحاد جو عمران خان کے ساتھ سب ٹھوچ جائیں گے اسی کے ہی اسیمبلی سے ایک اور الیکٹڈ پرائم میسٹر ہوگا بٹی صاحب کچھ بتائیں گے آپ ہمیں اے بسم اللہ الرحمن الرحیم سابر صاحب کچھ خواب تو خواب ہوتے ہیں اور ان پر نہ سیکر اٹیکٹ لگتا ہے نہ توہین ادالت لگتا ہے اور کچھ خواب بنائے جاتے ہیں منظور وسان صاحب نے دو ہزار دو اٹھائیس جنوری کو فرمایا کہ عمران خان صاحب وزیر آزم نہیں ہوں گے ان کے خواب کے مطابق وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں ایک آدھا خواب تو انہیں یہ بھی آیا تھا کہ نواز شاید آسفلی درداری دو ہزار بیس میں اندر ہو یہ انہوں نے اپنے قریبی دوست کو سنویا تھا کہ مجھے ان کا فیوچر ٹھیک نہیں لگتا لیکن بہرحال ٹی وی کے کہنے پر لیے ہر پولیٹیشن کی ایک مجبوری ہے اپنی قیادت کے خلاف وہ بات نہیں کر پکتا بلی کو چھچڑی کے خیال ہی آتے ہیں میں نے پہلے بھی درجنوں مرتبہ کہا کہ یہ حکومت جو مجودہ ہے محترم عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں انہیں اپوزیشن سے نہ کل خوف تھا نہ آج خوف ہے نہ کل خوف ہو سکتا ہے بارخان دفعہ کہہ چکوں کہ کرپشن کی دلدل لوٹ مار ہے یہ بھی جھوٹا اور سابر سمیں آپ کو بھی آج چیلنج کرتا ہوں آپ سے ویسے میں ڈڑتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حکومت انتقامی کارویہ نہیں کر رہے ہیں یہ اپوزیشن کے ساتھ ملی ہے بٹی صاحب جو زرداری صاحب میری بات مکمل کر لینا ہے جو آپ حکم کریں گے یہ حکومت اپوزیشن کو فیور کر رہی ہے یہ نواز شریف ہوتا عمران ہاں کو ڈکار کی طرح کھا جاتا میں دیکھتا پروڈکشن آرڈر کس طرح پی ٹی اے کے بندے کا نکلتا زرداری صاحب کے خلاف جو کیس چل رہا ہے محترم نواز شریف صاحب کے دور کا چل رہا ہے نواز شریف صاحب کے دور کا جو کیس چل رہا ہے انیس سو بانوے کا شیانوے کا یا نواز شریف کے دور کا چل رہا ہے اس حکومت نے جتنی فیور اپوزیشن کی کی ہے کوئی ایک کیس بتایا جنہوں نے اپوزیشن کے خلاف کیا ہو اپوزیشن نہیں سوری اپوزیشن تو لفظ کہنا دیاتی ہے دو ہاندان جن پہ اربور پہ لٹوڑنے کا مال ہے ڈاکٹر شاہد کو تو آپ مسعود کو ایف آئی اے کے پرچے میں پکڑا دیتے ہیں زرداری صاحب کی طرف تو پر جلتے ہیں آپ کے ایف آئی اے کو پرچہ دینے کے لیے وہ انکوئرییں کرتی ہیں تو یہ حکومت تو فیور کر رہی ہے ان کی دنستہ یا گردنستہ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے ایک ہم بتا دیں اس حکومت نے نواز شریف کے پانچ سالہ دور نواز شریف اور زرداری صاحب کے پانچ سالہ دور یا پچیس سالہ دور کے خلاف ایک کیس ریفرنس بھیجاؤ ابھی تک پچیس سالہ کے بعد آج تک حیرت پٹی صاحب میری بات ہوئی ٹیپس پارٹی کے کافی اندر کے لوگ ان سے میں نے پوچھا یہ منظور وسان صاحب کا جو خواب ہے اس کے پیچھے کیا منطرہ ہے کیونکہ خواب سکرپٹڈ ہے اور پہلے بھی ان کو جو خواب آتے تھے وہ سکرپٹڈ ہوتے تھے سکرپٹ کوئی اور دیتا تھا یہ آگے آکے بیان کر دیتے تھے تو میں نے کہا یہ چکر کیا ہے تو انہوں نے بڑی رازداری میں جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ ٹونٹی ٹونٹی کا ورڈ بولا گیا ذرا ذو غور کیجئے ٹونٹی ٹونٹی بیس سو بیس میں یعنی کہ اگلے سال کہتے ہیں اگلے سال آپ دیکھیں نا اگلے سال کون نہیں ہوگا کیونکہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں یہ بات مسلسل کہہ رہے ہیں زرداری صاحب تو مسلسل کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جناب جو لارڈ پیار آپ عمران خان صاحب سے کر رہے ہیں وہ لارڈ پیار آپ ہمارے ساتھ بھی کر لیتے ہم سے کریں ہم آپ کو مہیا کرتے ہیں اپنی سرویسز تو نومبر انیس میں بٹی صاحب جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کی ریٹائرمنٹ کا مہینہ ہے مہینے رہ گئے ہیں دس صرف تو وہ کہتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ نومبر تک نومبر بھی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں دو مہینے پہلے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس ہیں مہینے صرف آٹھ مشکل آٹھ مہینے ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے گزارنے ہیں وہ ایف آئی اے کو بھی ہم نے سبز باغ دکھانے ہیں ان کو بھی ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائے رکھیں گے جی آئی ٹی کو بھی لگائے رکھیں گے نیب کو بھی لگائے رکھیں گے کچھ سپورٹ سکسر ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات ہیں وہ بھی فیور کریں گے سسٹم کے اندر کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی فیور کریں گے تو ہم کھینجتان کے لے جائیں گے اگست ستمبر تک اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا آ جائے گا ٹائم اور پھر وہی مجھے مریم نواز صاحبہ والا ٹویٹ یاد آ رہا ہے جب قیادت چینج ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ چڑیاں چہ چاہا رہی ہیں فصلے لیل آ رہی ہیں پنندے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں گھوڑے ہی نہیں آ رہے ہیں تو وہ سارا مطلع پیپلز پارٹی یہ جو منظور وسان صاحب کا خواب ہے یہ سکرپٹڈ یہ ہے تو یہ کمر جعوید باجوا آرمی چیف ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور چیف جسٹس میاں ساکب نصار صاحب آپ کے بہت اچھے دوست تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اس لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور ایک اور اس کے سپورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ نظر سانے کی اپیل بھی فائل کر دی ہے کہ جو پچھلا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ صحیح نہیں تھا اور اس میں وربلی کچھ کہا گیا پھر حکم کچھ آیا اس میں ایف آئی اے یہ کر رہی ہے یہ میرے پاس سامنے ہیں ایف آئی اے بینکنگ کورٹ میں حتمی چلان داخل کرنے میں ناکام رہا ایف آئی اے اداروں کی مدد کے لاش نہ کر سکا ایف آئی اے کی استعداء پر سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی تشکیل دی جی آئی ٹی نے موقف شامل کیے بغیر رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی جی آئی ٹی نے بھی معاملے کی مزید انکواری کی سفارش کی قانون کی عدم موجود کی میں مختلف اداروں کی جی آئی ٹی نہیں بنائی جا سکتی مقدمہ کراچی سے سلام آباد متقل کرنے کا کوئی جواز نہیں تو یہ نظر سانی کے پیلتو منظور وسان کے خواب کے پیچھے تو یہ چیز ہے بھٹی صاحب تیکھیں سابر صاحب میں ارض کرتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف کوئی بھی ہو وہ ملک کا سپہ سلار ہوتا ہے کسی ایک جماعت کا نہیں ہوتا اور اس کے لیے اس کی پرارٹی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کو دشمنوں کی سادشوں سے بچانا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا ہوتا ہے مجھے بھی ایک خواب آیا تھا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اگلا کراس قویسچن نہیں کریں گے ایک شخص تھا ایف نیا نیا کیا تھا ماں اس کو بڑی پیاری تھی ہر دل عزیز تھی ماں سے بہت محبت کرتا تھا ماں نے زیادہ پالا تھا بعد اس سے دورا اچانک ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ کچھ دیر تک اپنی والدہ کے کبرے میں نہیں گئے صاحب کچھ دیر تک اپنی والدہ کے کبرے میں گئے کیونکہ جہاں بیٹ پڑا تھا جہاں چیئر پڑی تھی جہاں وہ ماں کے کندے پہ سر رکھتا تھا دعائیں لیتا تھا ڈیر دو ماہ بعد وہ چانک گئے تو اس کمرے میں ساری چیزیں الٹی بلٹی ہوئی تھی اس کا کارٹر چینج ہو گیا اس کا صوفہ چینج ہو گیا تو اس نے اپنی پپی کے ساتھ بڑی لڑائی کی کہ میری ماں کی نشانیاں بھی مٹھا دی آپ نے اس دنگہ تو میری ماں بیٹھتی تھی اس دنگہ یہ پڑا تھا لیکن خواب تو خواب ہوتے ہیں خواب تو کسی کو بھی آ سکتی ہیں ان پر مبندی نہیں منظور وسان کی خوابوں پہ نہ جائے آپ مجھے بتائے آپ کی اس حکومت نے جب چیز جسٹس آف پاکستان سب محترم ساکم نصار میرے بزرگ تھے نہیں ہیں آج زیادہ ہیں کل رٹائر ہونے سے پہباد میں زیادہ ہیں انہوں نے نیب کو بھیج دیا کیس مکمل کر کے نیب رہے ابھی تک کسی ایک ملزم کو کیوں نہیں بلایا یہ این ناروک یہی ہوتا ہے نا چیز ریلے کرنا ڈھیل دے دینا وقت پہ نہ کرنا پھر وقت گزر جانا کسی بڑی تبدیلی کا کوشش کرنا تو یہ بتایا نا آپ حکومت میں بات کرنے سے گریزہ کیوں ہے کیوں نہیں ابھی تک نیب لاری ان کو اچھا یہ حکومت تو ظاہر ہے حکومت کا بس نہیں چلتا ایک اور چیز بھی ہے میں ذرا خواب پہلے خواب کو ڈسکس کرتے ہیں خوصہ صاحب چیف جسٹس پاکستان وہ بھی دسمبر میں اس سال ریٹائر ہو جائیں گے تو اس لیے ان پہ جو بھاری وقت ہے جو یہ سمجھتے ہیں وہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ تو وہی ہے کہ یہ جس طرح مردی چاہیں انتظار کرتے رہیں جو بھی آرمی چیف آئے گا جو بھی چیف جسٹس آب پاکستان آئے گا وہ اس نیریٹیف سے اور جو ریاست پاکستان ایک فیصلہ کیا اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ سفر چلتا رہے گا لیکن جسٹس آسف سید خوصہ صاحب بھی دسمبر میں اسی سال ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا بھٹی صاحب کہ یہ بھی وہی خواب دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب پیپس پارٹی جو خواب مریم بی بی دیکھتی ہوتی تھی جو شریف فیملی دیکھتی تھی کہ بس جسٹس انور زہیر جمالی صاحب ریٹائر ہوئے جیسے میاں ساکب نصار صاحب آئیں گے معاملات سیٹ ہو جائیں گے رحیل شریف صاحب جائیں گے جنرل کمر جعوید باجباج جیسے ہی نئے آرمی چیف آئیں گے معاملات سیٹ ہو جائیں گے معاملات تو اس سے زیادہ تیز رفتاری سے برک رفتاری سے آگے پڑھے اور اکاؤنٹی بیلیٹی مزید سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے تو کیا آپ سے بھی یہ پوچھوں گا کہ ٹونٹی ٹونٹی کا یہ میچ جو کھیلنا چاہ رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں یہ میری جو یقین وہی آپ کا ہے یا واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم منیج کریں گے چیزیں نہیں دیکھیں ابھی تک ان کی توقعات جو دو چیزیں آپ نے پن پوائنٹ کی ہیں آصف صحیف خوصہ سب میری صلاح کے مطابق سو موٹو نہیں لیتے لیکن بڑے قانونی اور لیگلی ہے میرا نہیں خیال کہ کسی این آر او کی وہ حصہ بنے یقیناً جو میرا یقین ہے آصف باجوا صاحب کا تو مجھے ہنڈر پرسن کنفرم ہے آپ کے سابق وزیر اعظم جب وزیر اعظم تھے تو ان کے پاس گئے کہ جی یہ فراد شراد ہو رہا ہے اور میں اس میں لپیٹا گیا وہ مجھے بچائے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے کہا فوج نے کسی کام میں انٹرفینس نہیں کرنی اب خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا عمران خان صاحب دس سال ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے رہے کہ ملک میں کرپشن ہو رہی ہے دس سربت میں رضوانہ کرپشن میں لوٹا جا رہا ہے اور ہو بھی رہی ہے اس میں دورہ ہے کوئی نہیں آج تک اس حکومت نے کتنے لوگوں کے خلاف نئے ریفرنس بھیجے ذرا اس پہ روشنی ڈالیں ان کے خواب چھوڑیں ان کے خواب نہیں صرف ڈیل کے ایک مہانے ہے ٹائم گین کرنا ہے تو نیب بھی کاروئی نہیں کر رہی کیا وجہ کیا ہے کہیں تو کوئی پرابلم ہے نا سابر صاحب میں اور آپ رضانہ بولتے ہیں چیف جسٹ سب ریٹائر ہو چکے ہیں آرم گینے کے بعد نیب کسی کو طلبی نہیں کر رہا